بسم اللہ الرحمن الرحیم واسلام علیکم آج تین اکتوبر بروز جمرات ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج دو درخواستیں تھیں پی ڈی ایم اور حکومت اتحاد کی جانب سے دوبارہ گنتی کی اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے دوبارہ گنتی کے فیصلے قلدم قرار دیئے تھے الیکشن کمیشن خود اپیل آنٹ بن کے اپیلیں دائر کر رہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کاش پہلے ایکشن لے لیا جاتا الیکشن کمیشن کے خلاف لیکن بہرحال آج عدالت نے واضح طور پر الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے اس کے اوپر اس بینچ نے باتیں کی ہیں جو آج تک الیکشن کمیشن کو اچھا سمجھتا رہا ہے اور اچھے ریمارکس دیتا رہا ہے اور عدالت کی جانب سے پھر اپیلیں بھی خارج ہوئی ہیں اور بڑی پیش رب بھی سامنے آئی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک مشکل وقت میں دو سیٹیں بچ گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا چیف الیکشن کمیشنر کی تائیناتی کے خلاف ایک درخواست تھی اس کے اوپر آج سمات ہوئی ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمن کی جانب سے آرٹیکل 63 کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر جمعیت علمہ السلام فے کے سربرام بولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے کہا گیا کہ اتوار کو ہی کرنا ہے ورنہ پیر کو آسمان گر جائے گا انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم س سی او کے اجلاس کے موقع پر سیاسی تنازیات سے بالاتر ہو کے سوچنا ہوگا سیاسی اختلافات کو یکجہتی میں بدلنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل وحشیانہ ریاستی دشتگردی کا را ہے اسرائیل دشتگردی کر کے غزہ کے مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے اسرائیل کی دشتگردی کا واقعہ روکنا امت مسلمہ کا فرض ہے مولانا نے کہا کہ امت مسلمہ کی خاموشی تشویش کا باعث ہے اسرائیل مغربی دنیا اور امریکہ کا اس لئے استعمال کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے کہا گیا کہ اتوار کو ہی کرنی ہے ورنہ پیر کو آسمان گر جائے گا حکومت سے اپیل ہے آئینی ترمیم کو ایس سی او اجلاس ختم ہونے تک موخر کر د وہ میرے حال میں سولہ اکتوبر کو ہے سیاسی اختلافات کو یکجیتی میں بدلنا چاہیے سربرا جیجو ایف نے کہا کہ آئینی ترمیم پر کسی بھی صورت حکومت کے ساتھ نہیں چلیں گے حیرت ہے کہ انہیں آئینی ترمیم میں کس بات کی اجلت ہے کیا جلدی ہے مولانا نے کہا کہ آئینی ترمیم کے معاملے پر جلد بازی قبول نہیں ہے اٹھارویں آئینی ترمیم کے لیے ہم نے نو ماہ سوچ بچار کی اور انہوں نے کہا اگر ہم اور ہمارا ووٹ اتنا قیمتی ہے تو ہماری بات بھی سنی جائے کوئی میچ فکسنگ خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ آئیٹیکل تریسہ ٹی کا جو فیصلہ ہے وہ درست ہے لیکن اس وقت وہ غلط اس کا استعمال ہو سکتا ہے اور ہر صورت جو خرید و فروخت ہے یا ہارس ٹریڈنگ ہے اس کو روک نہ ہوگا باقی انہوں نے کہا جی میرے جو میرے ایم این اے ہیں یا میرے میمبران اسمبلی یا میرے میمبران پارلیمنٹ وہ میں ان کو قابو کرلوں گا وہ نیف لور کراسنگ کریں گے باقی ج اس جماعت کے ہیں وہ اپنی خود کریں اب چونکہ سب سے بڑا مسئلہ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ اب بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے اور اس کے بعد آئینی ترمیم کروائی جائیں گی اور پھر ایکسٹینشنز دی جائیں گی اور یہ آج کا فیصلہ ہے انہوں نے اس کے اوپر تفصیلی میں کسی اگلے ویلوگ میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ جی کیا صورتحال ہوگی دوسرا کل پاکستان تحریک انصاف نے چار اکتوبر کو اسلامباد میں جو ڈی چوک کے حوالے سے اعلان کیا ہے مولانا فضل الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا جو احتجاجی آپ نے احتجاج کال کی ہوئی ہے ڈی چوک میں اس کو بھی آپ پوسپون کریں اور وہ بھی آپ شنگائی تنظیم کا جو اجلاس ہونا ہے اس تک پوسپون کیا دیں اسلامباد میں پاکستان تحریک انصاف یہ جانتی ہے کہ چونکہ مولانا کی کسی بھی مشورے کو جب حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے اور حکومت جب ہر صورت آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف بھی حکومت کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جو فیصلے ہیں وہ انڈیپینڈنڈ ہو کے کرے گی اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس معاملے کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے قائد اعظم یونیورسٹی کی جانب سے ایک مراصلہ جاری کیا گیا ہے کہ ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں کل ان کی چھٹی ہوگی احتجاج کی وجہ سے جو پاکستان چونکہ آج سے ہی جو مین روڈ ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں اور وہاں جو صورتحال ہے وہ ایک عجیب سی بن چکی ہے دوسری طرف آج چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کے عدالت میں لطیف خوصہ کے ذریعے ایک درخواست دائر کی گئی تھی چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی کے خلاف یہ پہلا فیصلہ ہے چیف جسٹس آمیر فاروق کا جو انہوں نے محفوظ کیا اور سیم ڈے سنا دیا اسلامت آئی کو نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی تائناتی کے خلاف دائر درخواست پر سمات کی چیف جسٹس آمیر فاروق نے درخواست گزار اکرم باری کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار اکرم باری اپنے وکیل کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے وکیل درخواست گزار نے دلائل میں کہا کہ سکندر سلطان راجہ جب تائنات ہوئے تب حاضر سروس بیروکریٹ تھے اور سپریم کورٹ فیصلے کے مطابق سینئر سیول سرونٹ کو تائنات نہیں کیا جا سکتا گریڈ بائیس کے ریٹائر افسران کو تائنات کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کا موجودہ یا سابق جج بھی تائنات ہو سکتا تھا وکیل درخواست گزار نے کہا کہ پھر ترمیم کر دی گئی دوہزار سولہ میں ترمیم ہوئی اور اس کے بعد ریٹائر افسر تائنات ہوا وہ اس لیے کہ ریٹائر افسر کسی کے ماتحت نہیں ہوتا چیف الیکشن کمیشنر حاضر سروس ملازم ہیں چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ اس میں کچھ لگایا ہے آپ نے کیا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ایسا ہی ہوا وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ یہ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے چیف جسٹس نے ریماغ تھی کہ مجھے مطمئن کریں اور کچھ ثابت کریں سی ٹی کی آواز آئے گی تو میں آگے بھی اطلاع دوں گا نا وکیل درخواست گزارنے کا مجھے وقت دے دیں میں بریف کر دوں گا الیکشن کمیشن کے وکیل بغیر نوٹس روسترم پر آئے اور کہا کہ میرے پاس چیف الیکشن کمیشنر بننے سے کب ریٹائرمنٹ کا نوٹفیکیشن ہے چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو بلائے ہی نہیں اور نہ کوئی آپ کو نوٹس دیا ہے لگتا ہے آپ کو بہت جلدی ہے وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ چوبیس جنوری دوہزار بیس کو چیف الیکشن کمیشنر بنائے گئے جبکہ وہ نومبر دوہزار انیس میں ریٹائرڈ ہو چکے تھے چیف جسٹس آمر فاروق نے رماغ دیا یہ دیکھ لیں وہ تو ریٹائرڈ ہو چکے تھے اوکے شکریہ اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد جناب چیف جسٹس صاحب نے وہ درخواست فیصلہ محفوظ کی اور بعد میں وہ درخواست خارش کر دی لیکن چیف جسٹس آمر فاروق کے خارج کرنے پر ابھی ان کو تشفی نہیں ہوئی الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز جاری کر دی آج جو الیکشن کمیشن کے ساتھ ہوا ہے سپیم کورٹ میں وہ بڑا دلچسپ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج تین اکتوبر دوہزار چوبیس کو یہ جاری کیا ہے کہ آئین کی آٹیکل دو سو تیرہ کے تحت موجودہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی تقریری مکمل طور پر آئینی اور قانونی تقاضوں کے مطابق ہوئی ہے وہ تیس نومبر دوہزار انیس کو سیول سرویس سے ریٹائرڈ ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حالیہ پیٹیشن بدنیتی حقائقی غلط نمائندگی بلیک میلنگ اور حراسانی کے مقاصد کے تحت دائر کی گئی ہے معزز عدالتوں نے پہلے بھی اس طرح کے دو مقدمات میں ایسی درخواستوں کو مسترد کیا ہے سپریم کورٹ نے پندرہ ستمبر دوہزار اکیس کے فیصلے میں واضح کیا تھا کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کی تقریری آئین کے تحت تیہ کردہ اہلیت اور میار کے مطابق پوری ہوئی ہے لہٰذا اس پیٹیشن کو سپریم کورٹ نے مسترد کیا تھا اسی طرح لاہور ای کورٹ نے اکیس مئی دوہزار چوبیس کو ایک مشاہبہ درخواست کو مسترد کرتے ہوئے اسے بلا جواز قرار دیا اور درخواست گزار پر ایک دس ہزار روپے کو جرمانہ آئیت کیا ان فیصلوں سے واضح ہوتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی تائیناتی آئین کے مطابق ہے شکر ہے ہائی کورٹ کے فیصلوں کو بھی کسی صورت تو مانا اور ان کی تائیناتی کے خلاف دائر کی گئی مقدمات بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی ہیں یہ جناب چیف الیکشن کمیشنر کی تائیناتی کے حوالے سے الیکشن کمیشنر نے کہا ہے جی کہ آپ یہ بدنیتی کی بنیاد پر درخواستیں دائر ہو رہی ہیں اور اس طرح کی جو درخواستیں ہیں وہ ہر آسان کرنے کے مترادف ہیں اور جس سپریم کورٹ آپ پاکستان کے آٹھ رکنی بینچ کے فیصلے کو نہیں مانا جا رہا اس سپریم کورٹ کے دوہزار اکیس کے فیصلے کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ہمیں قابل اور اہل ڈیکلیئر کیا ہے سپریم کورٹ آپ پاکستان میں نے اور لہور اہی کورٹ نے ان کا حوالہ دیا میرے خیال میں تو قابل اور اہل ہونا تو یہ بہت چھوٹا لفظ ہے یہ تو وہ کہتے ہیں نا پرو یا ایکسٹرا اس ٹائپ کا اہلیت ہے جو نظر بھی آئی ہے آپ نے الیکشن بھی دیکھا جس طرح سے چیزیں ہوئیں پاکستان تحریک انصاف سے دوبارہ گنتی کی جو اب تک تین سیٹیں تو لے لی گئیں لیکن ایک درخواست پہلے خارج ہوئی تھی اور ایک درخواست آج خارج ہوئی ہے یہ سپریم کورٹ میں اینے سیتیس کرم میں ایم ڈبل یو ایم مجلس وحدت المسلمین جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے حمید حسین کی کامیابی کو آج برقرار رکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین رکنی بینچ نے چیف جسٹس کازیف عزیسہ صاحب جسٹس نئی مخترف غان اور جسٹس شہد بلال حسن صاحب تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے آج سیکٹری بھی آئے ہوئے تھے اور ان کے جو ڈیریکٹر ہیں لاؤ کے وہ بھی اور کازیف عزیسہ صاحب نے اور بینچ نے آج الیکشن کمیشن کو صحیح سنائی ہیں ہوا یہ کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دوبارہ گنتی کا حکم دیا گیا اس کو چیلنج کیا گیا پشاورائی کورٹ میں پشاورائی کورٹ نے وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کرنا تھا کہ یہ آگئے ایک تو وہ درخواست گزار جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں وہ پہنچے اور چونکہ یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف سے چلی جانی تھی اس میں بہت کم مارجن بتایا جا رہا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک تو جو مخالف امیدوار تھا پیپلز پارٹی کا وہ پہنچ گیا سپریم کورٹ میں اپیل لے کے الیکشن کمیشن پشاورائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف خود اپیلانٹ بن کے پہنچ گیا جہاں سے مسئلہ آج خراب ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ نے انہیں سیتیس میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے پیپلز پارٹی کے ساجد توری اور الیکشن کمیشن کی درخواستوں پر سمات کی چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سمات کی سمات کی اور اپیلیں خارج کر دیں ساجد توری اور الیکشن کمیشن نے اپنی اپیلیں واپس لیں اور واپس لینے کے بنیاد پر خارج ہوئیں حمید حسین کی کامیابی کا نوٹفیکیشن برقرار رکھا گیا دوسری جانب سپریم کورٹ نے پیک کے 99 بنو میں دوبارہ گنتی کی درخواستیں بھی واپس لینے کے بنیاد پر خارج کر دیں ایک صوبائی پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹ ہے وہ بچی ہے اور ایک قومی اسمبلی کی سیٹ بچی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جب آج سمات ہوئی تو چیف جسٹس کازی فہیسل صاحب نے پشاورہی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے پر الیکشن کمیشن حکام کی سخت سرزنش کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن کیوں فریق بن رہا ہے الیکشن کمیشن کا کیا لینا دینا ہے امیدواروں کو آپ اس میں لڑنے دیں الیکشن کمیشن کیوں اپنی ساکھ خراب کر رہا ہے اب چونکہ بہت 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 زیادہ ساکھ ہے معزز عدالتوں کی نظر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تو معزز عدالت اس وجہ سے برہم ہوئی ہے کہ آپ امیدواروں کے معاملات ان کو آپس میں لڑنے دیں آپ کیوں اپنی معزز ساکھ کو خراب کر رہے ہیں آپ کیوں اپنی ساکھ خراب کر رہے ہیں چیف جسٹس نے رباہ دیکھ کہ کیا عدالت الیکشن کمیشن کے خلاف سخت احکامات جاری کرے پھر ہم سخت ابزرویشن لکھ دیں کہ بھئی آپ کا کیا لینا دینا تھا آپ نے کیوں اپیل دائر کی نتائج مرتب ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کا اختیار ختم ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن پہلے کامیابی کے نوٹفکیشن جاری کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ دوبارہ گنتی کر لو ایسا نہیں ہوتا اب چونکہ دوبارہ گنتی کا دروازہ تو بند ہو گیا آرٹیکل 63ے بھی آ گیا باقی چیزیں بھی تو اب دوبارہ گنتی تو ہونی نہیں تھی اب عدالت نے کہا کہ چونکہ نوٹفکیشن جاری ہو چکے ہیں اب اگر ان کے پاس کوئی ریمیڈی بنتی ہے تو وہ بنتی ہے الیکشن ٹرائبونل کی اب یہی کیس تو ان تین امیدواروں کا تاہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پہلے سیٹیں لئی گئی تھی لاہور ایگور یہی تو کہہ رہی تھی بھئی ٹرائبونل بن چکے ہیں ٹرائبونل بننے کے بعد الیکشن کمیشن کا جو اختیارے وہ ختم ہو جاتا ہے آپ کو جو مسئلہ جائیں ٹرائبونل کے پاس چیو جسٹس نے کہا کہ اگر درخواستیں زیرے التوات ہی تو کامیابی کے نوٹفکیشن ہی کیوں جاری کی ہے نوٹفکیشن کسی عدالتی حکم پر ہوتے تو بات اور تھی نوٹفکیشن آپ نے خود جاری کی اب الیکشن ٹرائبونل سے رجوع کریں جسٹس نیم نے افغان نے ریماغ دیے کہ الیکشن کمیشن نے آرو پر الزام لگایا کہ پچھلی تاریخوں میں دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کی الیکشن کمیشن ریکارڈ سے ثابت کرے کہ درخواست گزشتہ تاریخ میں مسترد ہوئی ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے موقع اپنایا کہ دوبارہ گنتی کی درخواست نو فروری کو دی گئی تھی امیدوار خود کہہ رہا ہے کہ ریٹرنگ افسر تک درخواست بارہ فروری کو پہنچی تھی وکیل درخواست گزار نے موقع اپنایا کہ ٹرائبونل میں مطابق درخواست پر سماعت کر سکتا ہے این سیتیس کرم سے مجلس وعدد المسلمین کے امیدوار حمید حسین اٹھاون ہزار چھے سو پچاس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے امیدوار اسد توری چوان ہزار تین سو چوراسی ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پہ تھے اور یہ کوئی پانچ ہزار کا فرق تھا جس کو چینج کیا جا سکتا تھا اور اس کا پوری تیاری تھی ایک کی مجلس وعدد المسلمین کی سیٹ ہے جو آج بچ گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور وہ بھی اس وقت جب آئینی ترمیم کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ایک فیٹ بہت قیمتی ہے اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار